حیرت سے انشاءاللہ الحمدلہ السلام علیکم حسن مہین کیا حال ہے اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ خیرت سے آپ کہاں سے کال فرمایا آپ نے میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلام تھی دیں کم کر رہے میرے بھائی جی میرا سوال یہ تھا کہ اپنی ابن ماجہ اور تلمزی میں بھی تاکہ میں نے عدیث پڑھی ہیں وہ اس کی سند میں علم و رجال دوا ہے علم دیو علم و رجال پر اس کے علاوہ میں اس کی سندے بھی چیک کی ہیں کہ وہ عدیث ہیں بھی سندن ٹھیک ہیں وہ عدیث کئی سندوں کے ساتھ بھی آتی ہے کہ میرے سلام نے فرمایا میرے بعد جو خلفہ راشدین کی سننا تھا اس نے اپنی داڑی کے ساتھ اپنی داڑ کے ساتھ جو ہے تعامل و مضبوطی سے کہ تم اس کے بعد جو ہے وہ گمران ہی ہوگئے وہ اس حدیث کے بارے میں آپ سے کہنا جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں جس کو تیمم نہیں آتا وہ راشد ہو سکتا ہے خلفہ راشدین کی بات کیا نا خلفہ راشدین کی تو بات نہیں کیا نا وہ حقیقی جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا اس کی بات ہو رہی ہے نا بلکل بلکل ہم مانتے ہیں کہ خلفہ راشدین کی تباہ واجب ہے خلفہ راشدین کا انکار کفر ہے لیکن خلفہ راشدین ہے کون آپ مجھے بتائیں وہ شخص وہ شخص جو جنگوں سے باگ گیا ہے آیات میں نے پڑھی آج آپ کے خدمت میں ٹھیک نا یہود سے کبھی باگتا ہے کبھی انہین میں باگتا ہے کبھی اہود میں باگتا ہے یا وہ شخص جس کو تیمم نہیں آتی یا وہ شخص جس نے طلاق کے احکام کو چیند کی یا وہ شخص جس نے تراویہ کا نماز کو اپنے سے وہ خود کہہ دے پھر خود نماز اس نے بنا دی پر کہہ دے کہ اچھی بتات ہے وہ کیسے راشد ہے تو معلوم ہے کہ یہ راشد نہیں ہے نا خلفہ راشدین اور ہیں خلفہ راشدین آئیم ایتھار علیہ السلام ہے جن کے مطالق خود بخاری کے حدیث ہے الخلفہ میں بعد ہی اتنا عشر میرے بعد صرف بارہ خلیفہ ہیں میرے بعد جو خلفہ ہیں ان کی تعداد بارہ ہے ایرہ نہیں ہے گیارہ نہیں ہے بارہ ہے خلفہ راشدین ہوا حلسن بھائی کہ کیا کوئی اہلِ بیعت کے بغیر والا شخص جو ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا جو مثلا خلفہ نہیں بان سکتا کہ وہ کمران وہ بان نہیں سکتا اگر اللہ نے نہیں بنایا نا اگر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا تو وہ شرعی تو نہیں ہے ایسا اسلام میں کوئی فارمیلت حد ہے کہ دین میں ہم اپنے سے کوئی ضابط تو نہیں کر سکتے نا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ میں خلیفہ نہیں بناتا تم بناو یا میں بھی خلیفہ بناتا ہوں تم بھی بناو میرے نے جو خلیفہ بنایا وہ بارہ ہیں آپ بھی کچھ آپ لوگ بناتے جو یہ تو کوئی کچھ بھی نہیں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ میرے بعد علیہ وسلم تمہارے ولی ہیں علیہ وسلم میرا خلیفہ ہیں آپ اور فرمایا کہ میرے بعد تم میری اہل بیعت کے اتباہ کرو اگر اتباہ کروگے کبھی گمرانہ ہو جاؤگے یہ صریح ہے کہ اہل بیعت علیہ وسلم اس کے خلیفہ ہیں اس کے علاوہ نہ پیغمبر نے کسی کو خلیفہ بنایا ہے اور نہ یہ فورمولیہ دیا ہے کہ تم کو بنانے کا حق ہے پھر کوئی اور خلیفہ نہیں بن سکتا لیکن اگر کوئی شخص ایک شخص ہے جو اہل بیعت علیہ وسلم کی اتباہ بھی کرتا ہے کیا وہ خلیفہ نہیں بن سکتا اگر لاؤس ایک دار بھی دے دے کیسے خلیفہ بنے گا نا خلیفہ کیا مراد یہ یعنی مسلمین کا امام بن جا ہے اہل بیعت علیہ وسلم نے دیکھیں حکومت میں کام کر سکتا ہے حکومت میں آپ کوئی بھی شخص ملازمت کر سکتا ہے خلیفہ سے مراد یہ کہ اگر اس کی خلافت شرعی ہو نہیں خلافت اسی شرعی نہیں ہو نہیں لیکن جتنی حکومتیں آئیں گی وہ ظالم غیر شرعی حکومت ہوگی کسی کا ظلم زیادہ ہوتا ہے کسی کا ظلم کم ہوتا ہے آپ کسی بھی غیر شرعی حکومت میں کام کر سکتا ہے لیکن اس کے شرائط ہیں اس کے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا اگر میں کام کرتا ہوں حکومت پاکستان کے لیے یا حکومت پنجاب کے لیے وہ مجھے بناتے ہیں بھئی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جیل میں جاؤ یا تانے دار بن جاؤ اور وہاں لوگوں کو مارو کیا نا جب ہم حکم دیں تم لوگوں پہ لاتی چارج کرو بچارے لوگوں کا ہاتھ پیر توڑ دو یہ ظلم ہے میں نہیں کر سکتا یہ میں ایک غریب آدمی بھئی وہ جا رہا ہے وہ اس کو مار دوں یا اس کو پکڑ کے لے کہ ہوں جیل میں اس سے اعتراف لے لیکن تو اعتراف کر رہی کہ تُو نے چوری کیا ظلم نہیں کر سکتا انسان اگر ظلم کرنا پڑتا ہے انسان کو تو فورا اپنے اہدے سے استعفاد دے کیونکہ ظلم حرام ہے پھر اس کے بعد اس پہ لازم ہے کہ وہ شیعوں کی شیعوں کا یہ احلی بھئیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو حکومت میں کام کرتا ہے وہ شیعوں کی خدمت اگر کوئی شیعہ محتاج اس کے پاس آتا ہے سوال کیے بغیر اس کو معتل کیے بغیر اس کا جو پرابلم اس کو حل کر دے اس کو آگے بھیج دے اس کے کام کو آگے بڑھا ہے یہ ہے اور سب سے جو زیادہ مذہب کی خدمت کریں یہ باتیں یہ باتیں حکومت میں کام کرنے کے شرط ہیں اگر کوئی اس شرط کو برقرار رکھ سکتا ہے ظلم نہیں کرتا اسی کا حق نہیں کھاتا چاہے وہ عیسائی جو بھی کسی پر ظلم نہیں کرے اور اس کے علاوہ مومنین کے خدمت کرے گا تو بالکل اس کو اجازت ہے تو وہ وزیرعظم بنے صدر بنے خواج کر سپہ سالار بنے جو بھی ڈیوٹی اس کو ملتائر کرنے کے اجازت حسن بھائی میں رہے گا سوال تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صورت الحدیث کے اندر فرمایا یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایک خرچ کی ہے اور جنگ کی اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد جنگ کی اور خرچ کی ہے اللہ نے ہر ایک سے جو ہے پلائی کا وعدہ کی ہے پلائی کے بعد اسے مراد اکثر مفسرین ہے جو ہے جنت مراد لی ہے اسے جو اسے مراد جو صحابہ اس کے سمت میں نہیں آتے کہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آیاء شریفی یہ ہے اگر اس طرح ہے نا اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر عمر جو ہے کیونکہ ان کا قبل فتح سے پہلے فتح کے بعد کوئی قتال نہیں ٹھیک ہے نا وہ بھئی ان کا کوئی قتال ہے گزوہ بدن گزوہ بدن میں شریف نہیں تھے حضر بکر حضر عمر قتال لکھا ہے نا قتال لکھا ہے جنگ کرنے کو کہتا ہے جنگ کرنے کو کہتا ہے ان کا جنگ ہمیں دکھائیں ابو بکر عمر کا ہمیں دکھائیں کہ وہ مکہ میں قبل الفتح عجرت سے پہلے مکہ میں انہوں نے کوئی مال خرچ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہب عبی طالب میں تھے شہب عبی طالب پتا ہے صرف بنی حاشم کے لیے تھا دوسروں کے لیے نہیں تھا سب مسلمانوں کے لیے نہیں تھا کفار سب مشکین نے اپس میں معاہدہ کیا کہ ہم نہ ان کو کانا بیجیں گے اور نہ ان کے ساتھ خرید فروخت کریں گے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ تاکہ یہ بوکے مر ہیں مگر یہ کہ اپنے نبوت سے شخص اپنا ہاتھ اٹھائے اور مکہ میں آپ زراعت تو ہوتی نہیں نا مکہ میں تارہ کانا باہر سے آتا ہے اگر وہ ان کو کانا کوئی نہیں بیجتا ہے تو بھئی کانا جو آپ کے گھر میں بوری وغیرہ اگر ایک دو رشن پڑا وہ تو ختم ہو جائے گا اور یہی ہوا تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ الزہرہ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہم جعفر تیار یہ لوگ کئی سالوں تک شہر ابو طالب میں رہتے تھے دیکھیں میرے بھائی کھانا نہیں ہوتا تا ان کے پاس حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سختی تھی کہ ہم پتے کھاتے تھے کیونکہ مکہ والوں نے دکانداروں نے اپس میں انہوں نے مہادے کہتے ہیں کہ ان کو کھانا نہیں بھیجنا ہمیں اس وقت ہمیں دکھائیں عریخ میں دیکھیں ابو بکر میں یا عمر نے کوئی آٹے کی بوری کوئی چاول کی بوری یا کجیروں کا کوئی ٹوکڑی لے کر آیا ہوں دکھائیں نا ہمیں کھانتے ہیں اس وقت وہ تو ایک دو دن کا وقت کئی سالوں کا تھی آپ کہتے ہیں جو برابر نئی ہے آپ میں جو فتح سے پہلے انہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا اور جو فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا ہم دیکھتے ہیں نا فتح سے پہلے مثلا مکہ میں فتح سے پہلے مدینے میں جب شدائید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی مکہ میں انہوں نے کیا انفاق کیا کوئی انفاق نہیں کوئی نہیں ہمیں دکھا دیں بھئی اگر انہوں نے کیا ہوتا تو یہ تاریخ میں تو بڑے آب تاپ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو باکر روزانہ جاتا تھا ادھر بوری لے کے جاتا تھا اس زمانے میں کیا کرتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کچھ دوست ہوتے تھے ان کے تعلقات تھے تو ان سے اپنے دوستوں کو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بیچتے تھے اسے دے کر اور رات کے تاریخی میں جاتے تھے اسے دیتے تھے اور وہاں سے اونٹ لے کے آتے تھے شعب میں تاکہ کفار کوئی نہ دیکھ رات کے تاریخ اس طرح ان کا گزارہ ہوتا ہے تاریخ میں اب ہمیں دکھائیں کہ ابو باکر عمر نے وہاں پہ انفاق کیا کوئی انفاق پھر قتال کی بات آتی ہے نا قبل الفتح بھی ان کا کوئی قتال نہیں ہے جنگ نہیں ہے جنگوں سے تو باگ ہیں احد قیبر حنین یہ تو ثابت ہے تاریخ میں کہ ان میں سے باگ ہیں اب تو دکھائیں گا ان کا کوئی ہمیں دکھا دیں کہ انہوں نے کس کو قتال قتل میں سے انہوں نے کس کو قتل کیا یا کب یہ زخمی ہو گئے اس راستے میں ٹھیک ہے نا اور پھر میرے محترم بھائی میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث سیئے حدیث دکھا دوں کسی باب میں کہ صحابہ جو ہیں آپ کہتے ہیں صحابہ دوسروں سے بہتر اس طرح نہیں ہے آیا یہ وہ نہیں کہہ رہا آیا خاص افراد کے لئے کہ وہ جو ہیں دوسروں سے بہتر اور یہ آیا یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے میں آپ کو دیکھا دوں اس کے نزدیک یہ صحابہ کے لئے ہیں المسترشد فی الامامہ محمد ابن جریر ابن رسطم الطبری الامامی متوفہ سنہ مثلا 200 شیخ احمد الحمودی نے اس کو تحقیق کیا ملعظہ فرمائی ہے اس میں حدیث المناشدہ حدیث المناشدہ جو اسمان کے خلافت سے پہلے مناشدہ ہوا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فضائل بیان کیتے شورا میں اس میں یہ آیا اس میں محمد حدیث نشدتہ کم اللہ افی کم احد نزلت فیہی اس میں محمد حثمان تا عبد الرحمن بن عوف تا سعد بن وقاس تا تلحہ اور زبیر تھے یہ پانچ آدمی اس محمد حدیث ان سے خطاب کر کے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم بتاؤ آپ میں سے کوئی ہے ہے یہ ہم پر کہ اس کے شان میں یہ آیا نازل ہوئی ہے لا يستبی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل ال آیا قالو اللہم لا عبد الرحمن بن عوف بن سعد بن وقاس بن حضر بیر نے کہا نہیں ہم میں سے کسی کے شان میں یہ آیا نازل نہیں ہوئی تو یہ آیا مخصوص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ صحابہ سب سے بہتر نہیں ہے کیونکہ آیا سب صحابہ کے لئے نہیں ہے صرف صحابہ کے لئے نہیں ہے اور سب صحابہ نے یہ آیا مخصوص ہے ایک خاص شخص کے لئے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے کچھ احادیث صحیح احادیث آپ کے اپنے کتب سے دکھا دوں جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے اس آیا کا وہ مفہوم غلط ہے یہ کتاب سنن الترمذی ہے تحقیق شیخ صدق جمیل العطار دو آزار پانچ میں بیروت میں چپی ہے یہ آپ پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر آٹھ سو چودہ میں انسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میرے امت کی مثال بارش کی مثال ہے ایسے بارش کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شروع میں بہتر ہوتا ہے یا اس کا آخری حسب بہتر ہوتا ہے اسی طرح میرے امت کا پتہ نہیں ہے پہلا والا نسل بہتر ہو یا آخری نسل بہتر ہو فرمائے ہتا حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے البانی نے اس حدیث کے متعلق مثل امتی مثل المطر لا يدرا اول خیر ام آخرو کہتنا اس کے چار طرق ہے صرف انس ہے اور پھر عمار بن عاصر عبداللہ بن عمر علی بن عبی طالب علیہ السلام و سلام عبداللہ بن عمر عمر سے بھی مروی ہے فالحديث بہاتی طرق ثابت صحیح حدیث کیونکہ اس کے متعدد طرق ہے یہ ثابت اور صحیح حدیث ہے پھر میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں یہ بہت سارے کتب میں موجود ہیں مسند احمد بن حنبل میں اسند ابو دعود التیالیسی وغیرہ میں بھی موجود ہیں لہذا فرمائے یہ کتاب المصنف فالحادیث والآثار آپ ہیں میرے ساتھ نا نمبر سات چابدار والتاج یہاں پر صفحہ نمبر چار سو چودہ میں یہاں پر روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحُ مِنْ هَذِي الْأُمَّ اَقْوَامٌ اِنَّهُمْ لِمِثْلُكُمْ اَوْ خَيْرُ آپ میں سے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو عیسیٰ سے ملاقات کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے وہ آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں یا آپ جیسے ہیں آپ سے بہتر ہیں تین دفعہ یہ فرمائے وہ آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب یا بیس کی سنت میں آپ دکھاتے ہیں یہ سنت موتبر ہے یہ فتح الباری بشر حسائی البخاری عجوس السابع للحافظت الحجہ سنت دوہزار ساتھ میں چپیئے ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر دو سو پچھتر میں وَقَدْرَوَىٰ ابن عبی شیبہ بِإِسْنَادٍ حَسَن ابن عبی شیبہ نے حسن سنت کے ساتھ روایت کی ہے صحابہ سے کہا مسیح سے جو لوگ ملاقات کریں گے آپ جیسے ہوں گے یا آپ سے بہتر ہوں گے تین دفعہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں سنہ انیس سو ستانمے میں چپیئے حدیث نمبر چارزار چار سو بارہ فرمایا لَيُذْرِكَنَّ الدَّجَّالَ قَوْمًا مِثْلَكُمْ لَيُذْرِكَنَّ الدَّجَّالُ قَوْمًا مِثْلَكُمْ اَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ ثلاثہ مرات هذا حدیث صحیح جو قوم دجال سے ملاقات کریں گی نا وہ دجال سے ملاقات کریں گی وہ آپ سے بہتر ہے یا آپ جیسا ہے یا آپ سے بہتر صحابہ سے فرمائیں ملاحظہ فرمائے ایک اور حدیث میں آپ کو دیکھاؤں سنن ترمیزی میں ایک دیس میرے پاس بھی ہے سنن ترمیزی سے حزیزو یہ کتاب ہے سنن ترمیزی ایک میرے پاس بھی ہے سنن ترمیزی سے ایک دفعہ میں جالت مانگ قیمہ دیس ذکر کروں سنن ترمیزی کی دیس ہے اسناد وہ حسن اس کی سنر جو ہے وہ حسن ہے حضرت جابر دیس کے راوی ہیں وہ نے وسلم سے روایت کرتے کہ آل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسن نارا نہیں چھوے گی آگ مسلمان کسی مسلمان قرآن ہی جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا رہا او رآہ من رآہ جہنم کی آگ نہیں چھوے پھر دیکھو پھر جو پھر جو وہ ہے حضرت ابو لعہ اس نے عمر کو دیکھا نا آگ نہیں چھوئی ہے نا تو یہ ایمان کے ایمان کے شرط کے ساتھ ہے جو مومن ہے نا جو مومن ہے جو منافقین سب نے پیغمبر کو دیکھا یہ تو اس طرح تو نہیں ہے اچھا ملائزہ فرمائی ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بشرت الیمان ہے بشرت عدم النفاق وَإِلَّا مُنافقین سب نے دیکھا وَالْمُنافقُون فِي الدرق الْأَسْرِ مِنَا یہ نہیں ہے تو منافقوں کے علاوہ بہت ہو ہاں بلکل منافقوں کے علاوہ ہم بھی کہہ رہا ہوں جو منافق ہے ان کی بات نہیں ہو منافق کے علاوہ ولی جو ایمان عمل صالح علیہ یہ ہمارے حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ رؤیت سبب دخول جنت نہیں ہے یہ سنن ترمزی ہے ملائزہ فرمائی سنن ترمزی چاپدار الفکر اب اس میں واضح طور پر رہا ہے کہ صحابہ سے آخری والے لوگ بہتر ہوں یہ حدیث صحیح بھی ہے یہ صفحہ نمبر 870 ہے کتاب کون سے کتاب تفسیر القرآن یہ حدیث نمبر تین ازار انتر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ گا ایسا وقت آئے گا کہ اس میں صبر کرنا صبر کرنا ایسا ہے جیسے آگ کے انگارے کو اپنے مٹی میں لینا دین کو دین پر رہنا آگ کے انگارے کو مٹی میں لینا کے برابر ہے اتنا سخت ہوگا لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ عَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلِ عَمَلِكُمْ اس زمانے میں جو دین میں رہے گا اس کے ایک آدمی کو پچاس صحابی کا ثواب ملے گا پچاس صحابی کا ثواب ملے گا دیکھے نا لوگوں نے کہا کہ اجر خمسین رجل منہ ام منہم صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اس کے اپنے زمانے کے پچاس آدمی ہوگی یا ہمارے زمانے کا پچاس آدمی کا ثواب ملے گا فرمایا لَا بَلْ اجر خمسین رجل منکم فرمایا اس نے خود کہا دیا پھر آپ دیکھ لینا یہ حدیث حسن ہے اس نے خود اور اس حدیث کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا اور اس نے کہا دیا ابن حبان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے سارے حدیث صحیح ہیں اچھا یہ کتاب ہے المستضرق على الصحیحین جل نمبر پانچ کابدار الفکر وزار نو میں چپیئے صفحہ نمبر دو سے اکتالیس حدیث نمبر آٹھ ہزار ستتر یہی حدیث کہ ایک آدمی کو پچاس صحابی کا عجر ملے گا آٹھ ہزار ستتر حدیث انسیو الاسنات زہبی نے آٹھ ہزار ستتر زہبی نے تلخیص یہ اس نے بھی کہا صحیح یہ صحابہ سب سے افضل ہیں یہ کانی کانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ایک حدیث میرے پاس بھی ہے یہ دیکھو یہ سلسلت الحدیث الصحیحہ الوانی صاحب کی جل نمبر ایک یہاں پر اس نے بھی اس حدیث کو تصیح کیا اس نے بھی اس کو صحیح حدیث میں لکھا ہے حدیث نمبر چار سب چورانوے اس کے بہت سارے جو ہے وہ بتاتا ہے بتا دیتا ہے فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيٌ رِجَالٌ قُلْهُمْ ثِقَادٌ رِجَالٌ مُسْلِمْ حدیث صحیح الاسنات بشرت مسلم ہے کہ ایک آدمی کا عجر پچاس صحابے سے زیادہ ہوگی اور کیا کرو اب بتاو صحابہ اب ظلم سب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ امت میں امت میں آخری زمانے کے لوگ صحابہ سے بہتر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی روایات بہت زیادہ اس قبیلے کے آپ نے اس قبیلے دی اس کا قیدہ پڑھا ہوگا کہ سکار آبی اگر اوسط کی مخالفت کرے تو اس کی روایہ دیو ہے قابلے ایک حدیث تو نہیں تین حدیث میں نے دکھا دی نا ایک حدیث دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدرہ بھلی فرمایا کہ مثل امتی کے مثل المطر لا یدرہ اول خیر ام آخر ہو میرے امت کی مثال بارش کی مثال ہے پتہ نہیں اس کے اول بہتر ہیں یا اس کے آخر بہتر ہیں ایک حدیث میں نے دکھا دی یہ خود تصریح ہے کہ صحابہ دوسروں سے بہتر ضرور نہیں بہتر ہوں دوسری حدیث میں نے دکھا دی آپ کو اسی حدیث بھی دکھا دی یہ سب صحیح حدیث ہیں میں نے دکھا دی اس کے علاوہ بہتر ہیں ابھی آپ کو حدیث صحیح دکھانا جاتا ہو ایک صحیح مسلم پھر صحابہی تو ابھی میں نے جو سپیچ دی ہے نا میں نے جو سپیچ دی ہے اور جمعہ کو جو سپیچ دی ہے اس میں کیا ہے اس میں یہی تو ہے کہ صحابہ باغیت ہے نا احد سے آپ نے دیکھا تھا نا میرے سپیچ کو آپ نے ایک طرف دلائل دی نا بھی میرے دلائل بھی سن لیں نا اسی آج آیات پہ آپ دیکھ لیں میں نے جو آیات آج پیش کی میں نے ایک طرف پیش کی احدیث ہے احدیث ہے میں آپ کو دلائل دی جی جی بتائیں صحیح مسلم میں دیس ہے 2540 اس کی صندق بھی ٹھیک ہے اور اس کے دعوی بھی سکھا ہے اور دیس یہ ہے کہ لا تصبو اصحابی نہ تم برا بلاکو میرے صحابہ لا تصبو اصحابی نہ تم برا بلاکو میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی ایک خرچ کر دیں مثلہ احد احد پھاڑ کے جتنا سونا بھی تو وہ صحابی کے ایک نصف مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا یہ صحیح مسلم بھی دیس ہے صحابہ کو گالی نہ دو کوئی شخص اپنے صحابہی سے کہتا ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو اور اگر تم اگر بہت پیسے خرچ کرو میرے صحابہ کو نہیں پہنچا ہوگی یہ کوئی شخص اپنے صحابہی سے کہتا ہے اس طرح معلوم ہے کہ یہ صحابہ یہ جو اس حدیث میں جو صحابہ ہے وہ مراد صحابہ نہیں یہ جو آپ مراد دے رہے ہیں کوئی شخص اپنے صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے اس طرح نہیں کہتا ہے اپنے ہی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو جتنا پیسے خرچ کرو گے نا میرے ساتھیوں کے مقام پہ تم نہیں پہنچا ہوگے یہ بمانی کلام اسلام فرما رہے نا سن لو یہ الفتح الباری الفتح الباری الفتح الباری بشرح السحیئے البخاری الجزء السابع تعلیف الحافظ بن حجر شاب دار الفکر بیروت لبنان لا تصبی اصحابی اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ یہ یہ سکو آپ نے پڑھا نا اس کے شرح میں فرماتے ہیں فلو ان احدکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اتنا زیادہ سونا جو ہے خرچ کرو گے تو تمہارا مقام میرے صحابہ تک نہیں پہنچا گا اس کا مراد یہ ہے کہ اس حدیث اس سے مراد لا تصبی اصحابی میرے سب صحابہ نہیں ہیں مراد سب صحابہ یہ مخصوص افراد ہیں وہ جن کو گالی دیا ہے مسلمانوں نے آپ کے خلفاء نے کن کو گالی دیا وہ کون تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ان کے اہل بھئی تو تحرین تھے یہ دیکھنا میں کتابوں سے اب حوالے دینا چاہتا ہوں کتاب آگی بہار الانوار للمجلس یہ جو آپ نے حدیث نقل کی ہے یہ صحابہ کی شان میں نہیں ہے یہ خاص افراد کی شان میں کہ ان کو تم گالی نہ دو اب صحابہ کبھی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ابو بکر عمر کو گالی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر المؤمنین کو صحابہ بغض کی وجہ سے حسادت کی وجہ سے برا کہتے تھے دیکھنا یہ تاریخ میں ثابت ان کے بعد بھی کی ہے صحابہ نے لا تسبو اصحابی یہ مخصوص افراد ہیں جن کو صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں گالی دی ہے اور بعد میں بھی گالی دی ہے دیکھنا تو آپ میری بات سمجھے میں نے کیا اب میری بات کو رد کرو اسی حدیث کے طرف جانے سے پہلے میری بات کھو رہا تو سمجھنی آئی میری بات نہیں سمجھے آپ کی بات مان لی اب آگے جلتے ہیں اب آپ کی کتابوں کی طرف چالو مان لیا اگر بحال الانوال المجلسی صفحہ نمبر تین سو پانچ ہے وہ کیا ہے بھئی صفحہ نمبر تین سو پانچ اس کا ایک سو بیس جلد ہے کون سے جلد کونسا بیس میں جلد ہے اور سیدنا علی نے فرمایا کہ میں تم کو صحابہ کرام بحال الانوار صفحہ نمبر تین سو پانچ آپ نے زندگی میں یار مجھے بتاؤ زندگی میں آپ نے بحال الانوار دیکھا ہے زندگی میں بحال الانوار ہاتھ لگایا کہ اس کی جلد جو ہے پیلا ہے بلو ہے کالا ہے سبز ہے قسم ہے بتاؤ کبھی دیکھا ہے زندگی میں یہ دیکھا ہوا پا کان دیکھا تھا یہ میرے پاس والا کھلا پڑا ہوگا جرح دکھاؤ کامرے کے سامنے کامرے کے سامنے کاملہ ہے بھئی دکھا تو نہیں رہنا ہم پوچھے کہ آپ نے بحال الانوار زندگی قسم سے بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ کہتا ہاں دیکھا ہے بحال الانوار کہتا ہوا دکھاؤ کہتا ہوا سکرین میں پڑا تو نہیں دیکھا نا آپ نے بحال الانوار زندگی میں آپ بھی سکرین سے دکھاتے ہیں دلائل کافی جیئے آپ نے بھی سکرین سے دکھائیں آپ کی ویڈیو سمجھو گئے میں دکھاتا ہوں نا کتابیں میرے پاس موجود ہیں آپ نے تو دکھائیں نہیں نا تو چلیں یہ بحال الانوار ہے یہ جلد کونسے بھئی الثانی والعشرون جلد کونسے بھئی بائیس بولا نا بائیس بھی ہیں یہ دیکھو ماجرہ بینہو وبین اہل کتاب والمشکین بعد الحجرہ کتاب تاریخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرت کے بعد ان کے درمیان ومشکین کے درمیان کیوں اس کے ابواب ہیں ٹھیک ہے نا اس میں صفحہ نمبر 305 بولا آپ نے 305 بولا آپ نے چلیں بھئی صفحہ نمبر 305 میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں یہ انٹر کرتا ہے 305 یہ 305 ہے بھئی اور بھئی یہ دیکھو بھئی میں دکھا نہیں رہا میں دوبارہ جاتا ہوں آپ کیوں کہتے ہیں جی جی میں نے دکھائے ہیں یہ بھی کہتے ہیں جی 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 اور بھئی ایک دفع پر یہ بحال الانوار ہے الثانی والعشرون بائیس بھی ہیں نا صحیح ہے اس میں صفحہ نمبر 305 صحیح ہے صفحہ نمبر 305 305 ٹھیک ہے بھائی 305 ہو گئے یہ آگیا شو یہ جل نمبر 20 ہے بھئی دیکھو میں نے اپنے سے نہیں بنایا بار میں نہیں کہا اللہ یاری نے حراب پر کیا جل نمبر 20 305 اب اس میں دکھاؤ اس میں کونسی حدیث یہ اس میں حدیث نمبر ایک حدیث نمبر دو حدیث نمبر تین حدیث نمبر چار یہ حدیث نمبر چار حدیث نمبر چار میں آپ کو وضیعت کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان صحابہ جنہوں نے لم یحدثوا بعدہ حدثا ان صحابہ کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدعت دین میں داخل نہیں کی اور جنہوں نے کسی بدعتی کو پناہ نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی تو یہ سب صحابہ کی نئی ہے وہ صحابہ کو گالی نہ دو جنہوں نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انہوں نے بدعت دین میں داخل نہیں کیا بھلے اگر یہ اس طرح ہوتا لا تسبوہم فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُحْدِثُو پھر آپ کی بات سے یہ ہوتی ہے وہ سمجھ رہے ہیں نا بھائی آپ کہاں چلے گئے ہیں انس بھائی بھائی حدیث یہ تو نہیں ہے میرے طرف دیکھو نا آجاو بھائی چھوڑ تو اس کو حدیث یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں سفارش دیتا ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیونکہ انہوں نے یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انہوں نے بدعت داخل نہیں کی وہ یہ تو نہیں کہہ رہا حدیث یہ کر رہا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی سفارش کر رہا ہوں جنہوں نے اللہ دینہ یعنی جنہوں نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل نہیں کی اور بدعتیوں کو پناہ نہیں دی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی ترجمہ میں فرق ہے نا آپ کے ترجمہ میں اور صحیح ترجمہ میں انس صاحب ہو پریشان ہو گئے انس صاحب فریز ہو گئے انس صاحب کاٹ دیا انہوں نے کال شاہ انس میاں کی ہویا چلے گی